ہاں ٹینا آ کر اسے اپنی ایڈنٹیٹی ریویل کرواتی ہے تو ٹی بیٹا کہتی ہے کہ ڈیڈ صحیح بولتے تھے اور وہ ٹینا کی ہلپ کرنے کو مان جاتی ہے جب بوکس میں پانی پورا فل ہونے والا تھا تو ٹیڈ کو پریشیس یاد آتا ہے یعنی ٹی بیٹا کا پیٹ ہورس وہ اسے بلاتا ہے اور پریشیس انہیں بوکس سے فری کرواتا ہے دوسری طرف ٹینا اور ٹی بیٹا سرور تک پہنچنے والی تھیں کہ وہاں پر ٹیڈو ٹیم بھی آ جاتی ہیں جہاں پر ٹینا نے آمسٹرونگ کا دوسرا سوٹ پہنا ہوتا ہے وہ لوگ سرور تک جانے لگتی ہیں مگر آمسٹرونگ انہیں روکنے لگتے ہیں وہ لوگ کافی کوشش کرتی ہیں مگر آمسٹرونگ کوئی نہ کوئی ڈیفیکلٹی بڑھائی جا رہا تھا جب ٹینا سرور میں پہنچتی ہے تو آمسٹرونگ ٹائمر کو سیٹ کر دیتا ہے ٹی بیٹا کو منٹوس نظر آتی ہیں تو اسے کینڈی لاوہ والکینو یاد آتا ہے وہ اسی ٹرک کو یوز کرتے ہوئے پورا سرور ڈیسٹوئے کر دیتی ہے اسی کے جلتے ٹی بیٹا نیچے گننے والی تھی جسے بچانے کے لیے ٹیم جاتا ہے جو کہ نورمل ہو جاتا ہے یعنی اس پر میجیکل مل کا اثر ختم ہو گیا تھا اب سرور کو ڈیسٹوئے ہونے سے سبھی پیرنٹس نورمل ہو جاتی ہیں then ہمیں کرسماس ڈے دکھایا جاتا ہے جہاں پر ٹیم کے سبھی فیملی میمبرز ہوتی ہیں مگر ٹیڈ وہاں نہیں ہوتا اور ٹیم اس کا لیٹر پڑتا ہے جس میں لکھا تھا کہ مجھے اپنے بزنس ہینڈل کرنا ہے اور میں نہیں آ سکتا